میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا question ہے زاکر صاحب سے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی metaphysical answer نہ دیں ایسا کوئی rational answer دیں جس کا اکل سے اور جس کی approach rational ہو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے واجد احساس واجد احساس آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے برابر اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے چار سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے میں اچھے کام کرتا ہوں کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے اچھا سوال ہے بھائی صاحب ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے آپ کے میعار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے خالق کا میعار کیا ہے اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے امنے صالح ہاتھ کرتا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے لوجیکل سواب دو لوجیکل جواب دو کہ میں چار سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں بہت خوش ہوں جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے وہ میرے خوشی کے لئے کافی نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائیٹی کی جانب سے اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں یعنی ایک عقلیت کا تقاضہ ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے اور یا میرا انڈویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو ریشنل امسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے جو میں نہیں کر رہا آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے سیکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے جنیاں چپٹی ہے جی سر بلکل یہ ہے کہ آپ ایویلوشن ہو رہی ہیں بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہی ریشنل آپ سمجھتے ہیں جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے آپ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے ابھی میرا جواب سنیے ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے وہ چور جو چوری کرتا ہے جو چور چوری کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتا ہے آپ مجھے ایک ایک پوائنٹ بچاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں میں چوری کرتا ہوں کلون روپیے لوگ کی چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا ایک چلو بھائی صاحب باجیت میں جواب دو میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کلون روپیے چوری کرتا ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا جی سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں ہے تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زنیوں پر جو ہے منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے میں تو خوش ہوں نا چوری کر کے روز روحے خڑکتا ہوں مجھے کیا آپ کو جب میرے کی ضرورت آپ تھوڑے دیر پہلے پوچھیں مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے لوگ کیا میرے میں میں خوش ہوں اسی طریقے سے آپ لوجک پہ بات کرو لوگ کیا سوچتے بات مت کرو میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا یہ میں بتاؤ لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو اچھا ہے نا میں چوری خریدتا ہوں روز روحے خریدتا ہوں مگلہ خریدتا ہوں کیا غلط ہے لوگ کو تکلیف ہوتے ہیں مجھے کیا نقصان اس سے آپ کو نقصان ہے آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے ایک دونے سر آپ یہ مجھ سے میرے خواہل میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن میں یہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دو میرے سوال ہے ایک لوجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں لوگ کو تکلیف ہوتے گئے بار میں مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو بولتے سیلپ سینڈر آپ نے کیا بولے میں خوش ہوں مجھے دنیا کی فکر نے اسی طریقے سے میں خوش ہوں تو آپ کیا بولے گی میں اچھا انسان ہوں آپ آپ کی لوجیک ادھر گئی ایک چیز بتاؤ ایک دو نہیں صرف ایک سر میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے سے موازنے پر غلط اصف نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ مجھے ایک چیز لوجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصاندار ہے اچھی بات ہے میں چوری کر رہا ہوں مجھے دنیا کی فکر نہیں مجھے میرے اپنی فکر ہے ایک لوجیکل بتاؤ آپ چار سال سے کر رہے میں دس سال سے کر رہا ہوں آپ تو آپ کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائی میرے پاس عربوں روپے کا گھر ہے عربوں روپے کی گاڑی ہے میرے پاس نوکر چاکر ہے آپ تو صرف طالب علم ہیں بھائی کون اچھا آپ یا میں اسی لیے لوجیک آپ ایسا بولے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں تو میں آپ سے اچھا نا اگر دنیا کی فکر ہے اور منتق سے سوچے جو جواب ہے نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر نہیں میں خوش ہوں تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا دیسے آپ بول رہے منتق سے سوچے تو میرے کئی میرے کئی تقریر ہے منتق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے لوگ کو ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں گے آپ نے جو ڈیالوگ مارے نا مجھے لوگ کی فکر نے اس میں تو فس گیا ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے مجھے پولیس پکڑیں گی پولیس میرے کسے میں میں سب سے بڑا مافیا ہے کون اٹک کرے گا میرے پاس پیچھے بھائے بڑی گاٹ دے میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر ابھی میں آتا آپ کے سوال پہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے آپ کو پتائیں کہ جتنے دنیا میں ٹاپ ٹین رچیس میں ہیں دس میں سے آٹھ کا طلاق ہو چکا ہے ٹاپ فائم میں سب کا طلاق کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلینڈ کیا اپنے والد کے بارے میں کیا ہپینیس کیا ہپینیس ایلون مسک نمبر ون اس کا طلاق جیس بیسوس اس کا طلاق بل گیٹس اس کا طلاق رچیس میں ہنڈرڈ بلیون ڈالرز ون فیفٹی بلیون ڈالرز ٹو ہنڈرڈ بلیون ڈالرز کیا فائدہ آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فیم ہی خوش ہے ان لوگ بلکل خوش نہیں ہیں وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نینس ہوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے اور یہ دنیا آپ نے میرے تقریر شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ باٹی نہیں مولتے تھے آپ میرے تقریر میں میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتیان آخرت کے لیے آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منطق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سٹ سنیے does god exist واجد بھائی واجد کا مطلب کیا آپ کا نام کی نہیں مطلبتے آپ واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا پانے والا کیا پائے آپ میں سر میں نے چار سال پہلے پایا آہ ابھی ابھی چھوڑ دے تو نام تو بدلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ یہ میری سوسائیٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اٹموسٹ رسپیکٹ کے ساتھ سر وہی تو بولنا ہمیں نا میرے سوال کا جواب کے لیے میرے تقریر سنو سر وہ ایک اور سنیے 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم اور جواب دے رہا ہوں میں آپ یہ ماننے کے لیے جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور گلت ہے ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں جو لوگ آپ کچھ بھی بولو آپ بڑے چورے آپ کو پولیس پکڑیں گے پولیس میرے خیصے میں آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گا آپ کا چوری کوئی کرنے سکتا ہوں میں بہت دواری گاڑے صرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی نائنصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے مان لو لیکن آپ کے ماں کے ساتھ کس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی ہٹلر نے چھ ملین ساٹھ لاکھ لوگوں کا قتل کیا آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گے کیا سزا دے سکتی ہے میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے ایک کے بدلے پچاس فیفٹی نائن لیکس فائیو ملین نائن ہنڈر نائنٹی نائن تھاؤزن اب بھی اُت پہ عدل لے ہوتا ہے آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو ان جسٹے سے آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو بولو کیا سزا دے سکتی ہے مان لو ہٹلر کو اپنے پکڑا اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا آپ کی لوجک کیا کہتی ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس کو بولو بولو واجد بھائی سر میرا سوال کا جو ہٹلر کو آج پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو سر جو بھی قانون کا قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میری میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے میرے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائیں گا میرا سوال یہ ہے آپ لوجک آدمی ہے نا اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہئے گے ہیں دنیا میں جی جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنے چاہیے ایک قتل کے مصاب ایک باقی جو فائم ملین کا کیا حساب ہیں دیکھ انہیں جسٹس نہیں ہے برابر آپ کو ماننا پڑیں گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی اس کو موت دیتی تھی یہ جسٹس ہے کہ نہیں جسٹس ہے نہیں جسٹس ہے آپ کے حساب سے ون اس ایکول ٹو سکس ملین آپ کا میٹس بود دویگ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سور نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جھانم کی آگ میں ڈالیں گا اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 56 53 نے 56 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار ان کو نئی چمڑی دی جائیں گی آج سائنس کہتی ہے کہ درد ہونے کے لیے چمڑی کے اندر پین ریسیپٹ رہے پہلے نہیں پتا تھا اگر آپ کو سیویر برن انجری ہوتی ہے تو ڈاکٹر لیتا ہے سوئی اور ٹوچتا ہے اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر خوش ہے انہیں ڈیپ انجری نہیں ہے اگر آپ کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے ڈیپ برن انجری آپ کی احساس کے پین ریسیپٹر مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دودک کی آنکھ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی اتنے بار نہیں چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو چھے ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کے نہیں ہاں کے نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے ہمارا خالق ہے ویڈاوٹ آخرت آپ ثابتی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنا بل جبر کرنا حرام ہے آپ ثابتی نہیں کر سکتے صرف اس وقت ثابت کر سکتے جب آپ کو پتا لگیں گا کہ آخرت ہے ہماری اس زندگی کے علاوہ اور ایک زندگی ہے اور یہ عدل صرف تب ہو سکتا ہے جب ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور صرف خالق ہونا کافی نہیں ہے خالق کے ساتھ آخرت ہونا ضروری ہے اگر آخرت نہیں ہے تو آپ ثابتی نہیں کر سکیں گے کہ چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنا بل جبر کرنا حرام ہے کسی کا قتل کرنا حرام ہے ثابتی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے چال سال سے آپ خوش ہے آپ کی خوشی ٹیمپریری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے ہیں نا آپ کے لئے جنت ہے بالکل صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر تُو کہتا ہے کہ تُو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے مرتض ہے برابر کے نہیں اور ڈنکے کے چھوڑ پہ اعلان کر رہا ہے شرم بھی نہیں آتی ایک تو غلطی کرتا ہے ڈنکے کے چھوڑ پہ اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخرت میں دو دکھ میں جب جائیں گا انگار لگیں گے پاؤں پہ تو برین ویل بوائل بھیجا اُبلیں گا یہ حدیث بلکل واجد بھائے میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئے اور اس کے اوپر تدبر کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع اس عمل جانے کا ڈنکے کی چھوڑ پہ کہتے کہ چار سال سے میں خوش ہوں جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے یہ حدیث تم پہ ہوں بہروفٹ ہوتی ہے میری درکاست ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اور ہر آیت کو سمجھ کے پڑھو وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تم کو ہدایت دے اگر آپ معافی مانگیں اور صحیح راستے پہ آگے پھر سے ماننے لگے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معمود نہیں ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ آپ کو آخرت میں نجات ملیں گی ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے اور اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ صحیح راستے پہ آجے پھر سے